ہلو میرے پیارے ویوورز اسلام علیکم نمستے سبسکرال خوش آمدید آج کی ریاکشن ویڈیو میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے پریبار کا بہت سارا خیال لکھ رہے ہوں گے اور اگر میرے چینل پر نئے ہوں گے تو اب تک آپ نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا نوٹفیکشن پانے کی نئے بیل آئیکن بھی کلک کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز کر دیں کیونکہ میری آنے والی جو بھی ویڈیوز ہوں گی وہ آپ تک پہنچیں گے آپ کو نوٹفیکشن مل جائے گا اور دوستو ویڈیو کے انت میں اپنے کومنٹ ضرور کیا کیجئے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ویڈیو میں جو بھی چیز تھی ویڈیو جس پہ ریاکشن دیا وہ کتنا لوگوں کو سمجھ آیا اور اس کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے تو وہ کومنٹ کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دوستو اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ کے بہت پیارے پیارے کومنٹ مجھے بلتے ہیں اور کچھ کومنٹ اتنے پیارے اتنے اچھے ہوتے ہیں مطلب اتنے دل کو چھو لینے والے ہوتے ہیں اتنی ساری دعائیں اتنے سارا پیار ہوتا ہے اس کے اندر تو میں ایک ایک کر کے وہ ریپلائیں نہیں کر پاتی ہوں ہاں میں پڑھتی ضرور ہوں وہ سارے کومنٹ تو اس کے لئے میں مطلب چاہتی ہوں کہ میں ریپلائیں نہیں کر پاتی لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں آپ کے کومنٹ پڑھوں اور اچھا لگتا ہے ایک ہوسلا ملتا ہے تو وہ اپریسیشن ہے میرے لیے تو تھینکی سو مچ آپ کے پیارے پیارے کومنٹ کرنے کے لیے دوستو آج کا یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں IES اور PCS کے بچے بھی میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہوں میں نے دیکھا ہے وہ کومنٹ بھی کر کے جاتے ہیں اور ویڈیوز سے بہت سارے سٹوڈنٹس جس طرح سے ویڈیوز سجیسٹ کرتے ہیں تو میں نے کافی ساری ویڈیوز اٹھائی بھی ہیں ویڈیوز سٹڈی آئی کیو سے تو IES اور PCS جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے دیش کا جیسے کہتے ہیں کسی دیش کی ریڈ کسی دیش کی بنیاد جو ہوتے ہیں وہ اس دیش میں اس دیش کا پرشاسنی کس طر جہاں پر سٹوڈنٹس نکل کر آتے ہیں پڑھتے ہیں اور ہمارے دیش کے ڈاکٹرز انجینئرز یہ تمام لوگ اس دیش کا بھوشی ہوتے ہیں اور اس دیش کو مضبوط بنانے کے لیے ان کا یوگدان جو سب سے زیادہ محتوطہ رکھتا ہے So IES اور PCS کی تیاری کرنے والے بہت سارے ایسی ایسپریئنٹس ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں اور میں خود بھی تیاری کر چکی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ وکاس دیویا کرتی سر نام تو سنائی ہوگا ان کے بارے میں بہت سارے لوگ ان کے فین ہیں اور ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس طرح کے مجھے کومنٹ بھی کئی بار ملے ہیں کہ وکاس دیویا کرتی سر کے کسی ایک ویڈیو پہ تو میم کومنٹ کیجے تو آج وکاس دیویا کرتی سر کا ہی ویڈیو ہے اور درشتری IES سے وکاس دیویا کرتی سر موڈی جی راہول گاندی سے اتنے زیادہ موڈی جی راہول گاندی سے اتنے زیادہ لوگ پر یہ کیوں ہیں تو دیکھ لیتے ہیں یہ ویڈیو آنسر رائٹنگ کرنی ہوتی ہے کچھ کرنا ہوتا ہے اس طرح سے لکھنا ہوتا ہے جہاں آپ کی سوچ پتا چلتی ہے کہ آپ کی کیا مان سکتا ہے آپ کی کیا ویچار ہیں کسی بھی مدے کو لے کر تو وہاں آپ کو بہت ہی سنتولت اپنا جواب لکھنا ہوتا ہے یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کسے سمرتن کرتے ہیں کسے آپ کس کے اگینسٹ ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کبھل ہو کبھل کہ موڈی جی راہول گاندی جی سے زیادہ لوگ پر یہ کیوں ہیں سو ون ٹو ٹری این سٹارٹ سب انتیم سوال بناو جن کر اتنے لوگ پر یہ کیوں ہیں اگلا سوال جو آئے گا جی اس میں موڈی اتنے لوگ پر یہ کیوں ہیں یہ تیمان کے چلی اور یہ سوال آئے گا کم سے کم تین سو نمبر کا پیپر دھائی سو نمبر کا ایلک بات ہے کم سوال تین سو آئے گا اور اسی سوال سے تیہ ہوگا بیسے کیا رکھتا ہے موڈی تھی لوگ پر یہ کیوں ہیں جو رہے سے بیچار تو کریں پھر بھی اگر جیسے چنٹن کرنے ہی ہو تین سوچنے ہی ہو تو کتنے لوگ پر یہ کیوں ہوں گے جیسے اگر چار وزہیں بتانے ہوں ان کا ویکچتر تو بہت پبھاوش کالی ہے لاؤل گاندھی وہ دیکھ کے فیل نہیں آتی ہے جو ان کو دیکھ کے آتی ہے چھیک ہے یعنی کہ کونفیڈنس والیات میں ایسے رہی بھائی باری باری بتائیے سب سے پہلا بندو آپ بتائیے اٹھ کے چلیے وہ جو بھاشن دیتے ہیں ملہا وقتتر کو کالا ٹھیک ہے نمبر ایک ہوگا وقتتر کو کالا سمبات کالا بیٹھو ایک تو یہ وار ایموشنل انٹیلیجنس کھلاری ہے اس کا ایموشنل انٹیلیجنس ان کو پتائے گی کیسے جنگتہ کی ایموشنس کو اپنے پکش میں موڑا جا سکتا ہے دو باتیں ہوئیں تیسرا لوگ بھاشا ہم بات کرتے ہیں بہت بڑی ہے یہ تو یہی سے پائنٹ نکال رہے ہیں سارے لوگ بھاشا ہم بات کرتے ہیں یہ تو ایموشن انٹیلیجنس ہوئے جہاں جاتے ہیں بولتے میں تو یہی پیدا ہونا چاہتا تھا غلطی سے گجرات میں ہو گیا اور اس کے علاوہ لیڈرشپ کوارٹیٹی تو ان سب کو ملا کے بولیں گے زندہ دل آدمی ہیں مارک جگر برگ سے ہندی مات کرتے ہیں یہ اچھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیکن اچھا کوئی کوئی ٹرانسٹیٹ کر رہا ہوا بھی اس میں تو یہ بھائی چوئس کرتے ہیں بھائی کمپلشن کرتے ہیں زندہ دلی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے جیسے ایک فرنچ آپ نے مجھے ملا میں فرنچ میں بات نہیں کر پا اس سے ساتھ تو اس میں زندہ دلی کہا جا گئی میری آتی ہے کیا اچھا ہو سکتا ہے مجھے پتہ نہیں ہے میری جانکاری ہے نہیں اس ماملے میں کہہ نہیں کہ موزی جی کوئی انگلیش آتی نہیں کہ پھر بھی نہیں ہوگتا ہے انگلیش یہ ان کے زندہ دلی ہے نمن ورگ سے ہیں تو یہ بھی ایک سنکیت جاتا ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں بھارت میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بباہت نہیں ہے اکیلے ہیں تو یہ بھروسہ رہتا ہے کہ کس کے لئے نوٹے گا یہ بہت گیارہ بھروسہ ہے کہ بچے بچے ہیں نہیں پریوار ہے نہیں کیوں نوٹے گا تو ایمانداری پر بھروسہ جم جاتا ہے اس بات سے حالانکہ راہل بھی اکیلہ ہی ہے ابھی تو راہل میں سنبھاونا ابھی ہے اور بھی کچھ ہے راشترواد راشتروادی ہیں تو جو راشتروادی انڈیویجول سے ان کو بڑا سر رکھتا ہے کہ ہمارے ٹائپ کا آدمی ہیں اور بھی کچھ ابھی نہ ایک شمتہ وہ تو یہ موشن انٹریجنس کا حصہ ہوتا ہی ہے چلیے جتنا گہرہ چنتنا آپ نے اس سوال پر کیا پھر اس پر کیوں نہیں کر رہے سے اتنی سپیڈ سے آپ نے ساڑے پوائنٹ نکال دی ہے یہ ہے وہ ہے وہ ہے وہ ہے ایک اور وجہ ہے کہ عام آدمی کو ایسے لوگ بہت پسند داتے جو بہت طاقتور ہیں ایک قویتہ آئے گی آگے چل کر مجھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اٹھا لو کیا گی رہا تھا مجھے تانہ شاہی سے لگاؤ ہے لوگ تنتر کے ریریاتیں گدر سے نہیں بڑا کانفیڈنس آتا ہے اگر آپ کا نیتہ سپر کانفیڈنٹ ہو وہ بے شک تانہ شاہی کے آس پاس پہنچ چکا ہو پر جنتہ میں بہت بڑا حصہ اسی چیز کو اپریشیٹ کرتا ہے کیا طاقت ہے مزہ آگیا ہے پوری طاقت تو سوزے دو ہمارے گھر کے وٹسپ گروپ پہ جیسے بوڑھے ہیں اور سب واپس میں پتہ کیا بول رہے ہیں دیش سرکشت ہاتھوں میں سوپ دیا ہے اب تیر چیاترہ پڑ چلتے ہیں یہ ستھائی بھاور پیش ہے دو دنوں میں وہاں پر سارے کے سارے بوڑھے لوگ اس موڑ میں آ رہے ہیں کہ اب دیش سرکشت ہے جیسے ان میں سے ایک ویٹی ایسے ہیں سنیوک سے بھارت میں فینی الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے کے بعد سرے گئے بھارت سے باہر تو جب الیکشن ریزلٹ ہے تو لکھا میں تو بھارت میں نہیں ہوں پر آپ لوگوں نے بھارت کو ٹھیک سے سنبھالا اگلی بار تک میں بھی آ جاؤں گا کونفیڈنس دیکھی چلو بھائی اب اسی اسی سمئے جبکہ لوہا اکدم گرم ہے اس پرشنے کا اتر بتاؤ بھارت سے 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 ب میں آئی ایس پیچی ایس کے اگر سٹوڈنٹس کی بات کروں تو آپ کو وہاں پہ بہت ہی پریکٹیکل اپروچ رکھنی ہوتی ہے یہ نہیں کہ آپ بھاوناوں میں بہ جائیں اور ایسا کہ موڈی تانشاہ ہے موڈی یہ ہے درندہ یا پھر ایسا ہو جائے کہ صرف موڈی جی ہی ہیں اور اگلے سو سال تک کہ وہ ہی پرائیم منسٹر رہنے چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی اور پرائیم منسٹر نہیں بننا چاہیے تو مطبع میں کہنے کا مطبع یہ ہے کہ آپ کو بھاوناوں میں نہیں بہنا ہوتا ہے اور اگر آپ آئی ایس پی سی ایس ان سب سے ہٹکے بھی سوچیں تو ایک بھارت کے عام ناغریک ہونے کے ناتے بھی سوچیں تو کبھی آپ بھی چنٹن کر کے دیکھئے کہ آخر نریندر موڈی جی راہل گاندھی جی سے بھی زیادہ لوگ پریئے ہیں تو اور کیول ہمارے بھارت میں ہی نہیں ہے مطبع گلوبل ریٹنگ جو آتی ہے اس میں بھی موڈی جی لوگ پریئے تمہیں اور تمام دیش کے لیڈرز جو ہیں ان کو بھی پچھاڑ دیتے ہیں تو اتنے زیادہ لوگ پریئے ہونے کی تو کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی تو اس میں بہت ساری وجہات سامنے رکھی اچھا آپ سے اگر یہ سوال کیا جائے مضب آپ کو یہ ایس پی سی ایس کی تیاری نہیں کر رہے ہیں آپ ایک عام ناغریک ہے اور اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے تو آپ کو کیا لگے گا کیا وہ پوائنٹ ہے جن سے آپ کو لگتا ہے کہ داغل گاندھی جی اتنے لوگ پریئے نہیں ہیں لیکن موڈی جی بہت زیادہ لوگ پریئے ہیں اور کبل دیش میں نہیں دیش سے باہر بھی بہت زیادہ لوگ پریئے ہیں تو اس کے یہ 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 وجہات ہیں تو آپ کیا لکھیں گے آپ مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور دوستو اور میں نے بہت سارا ایسا دکھا ہے خاص کر کے اپنے آس پاس میں نے بہت اس طرح کی چیزیں سنی ہیں کہ موڈی جو ہے وہ تو تانہ شاہ ہے اور یہ ہم نے کچھ اندولن جو ہوئے تھے پیچھے خاص کر کے یہ شاہین باگ کا اندولن جو ہوا تھا تو اس میں بھی میں نے اس طرح کی بہت ساری چیزیں سنی تھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے تھے کہ موڈی تانہ شاہ ہے تانہ شاہ ہی نہیں چلے گی آزادی لے کے رہیں گے تو اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ موڈی جو ہیں وہ تانہ شاہ ہیں یا وہ اپنی پاور کا اپنے جو ان کو سارے رائٹس ہیں اس کا وہ غلط استعمال کر رہے ہیں اور یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ راستر ہیت میں ان کے فیصلے ہیں اور چاہیں بڑھلے سے وہ فیصلے کڑے ہیں وہ فیصلے ایسے ہیں جو ان کی کافی آلوچنا بھی کرواتے ہیں تو کیا وہ راستر ہیت میں لیے گئے فیصلے اس وجہ سے ان کو تانہ شاہ کہا جاتا ہے یا پھر کوئی اور وجہات ہے ہوتا ہے نا کہ بھائی اتنا بڑا خاندان ہے اتنے سارے بچے ہیں یہ ان کے لیے یہ ساری پروپٹی بنائی گئی ہوگی تو پھر یہ بھی آتا ہے کہ بھائی کس کے لیے لوٹیں گے دیش کے لیے کریں گے دیش کے لیے ہی تمام چیزیں ان کے تمام فیصلے ہوں گے اور اگر یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہماری اولاد ہے ہم اس کے لیے کریں گے اس کے لیے جوڑیں گے ان کو آگے جا کر ہمارے پت پر بیٹنا ہے تو یہ بھائی بھتیجہ واد پریوار واد یہ سب چیزیں تو ہے نہیں تو اس لیے بھروسہ اور زیادہ قائم ہو جاتا ہے کہ بھائی جو کریں گے دیش کے لیے کریں گے اپنی تجوری کیوں بھریں گے اور اگر بھریں گے تو وہ کس کے لیے بھریں گے کوئی آن اولاد نہیں ہے تو کس کے لیے یہ ہوگا تو یہ بات بلکل صحیح پوائنٹ کہا اور باقی یہ ہے کہ راشٹر ہیت میں جو فیصلے صحیح ہیں وہ فیصلے لینے سے بلکل اگر پیچھے نہ ہتے اگر آپ کا دیش کا لیڈر اور جو دیش کا پتدان منطری ہوتے ہیں تو وہ دیش کی پہچان ہوتے ہیں تو وہ پہچان بنی رہے تاکہ وہ فیصلے جو ہیں چاہیں بھلے سے ان فیصلوں کے لیے آپ کی کتنی آلوچنا ہو رہی ہے لیکن اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ دیش کے ہت میں ہیں وہ فیصلے تو وہ فیصلوں پر اڈگ رہنا تو یہ بہت ہی مجھے لگتا ہے مضبوطی کا کام ہے اور ایک لیڈرشپ کالیٹی جو ہے وہی اس کام کو بہت خوبی انجام دیتی ہے جب آپ میں ایک لیڈرشپ کالیٹی ہوتی ہے آپ ایک لیڈر ہوتے ہیں اور اتنے بڑے دیش کے لیڈر جہاں آپ کو فیصلے لینے میں بھی کافی ساری دکھتوں کا سامنا آتا ہے کیونکہ ہمارے دیش میں تو ہم دیکھتے ہیں بہت جلدی آندولان اور یہ سڑک گھیرنے کا کارکرم یہ سب چیزیں اب ہونے لگی ہیں تو یہاں پر بہت دکھت آتی ہے اب دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں راحل گاندی جی کو بھی کافی لوگ پریہ مانتے ہیں اور وہ دوسرے وجہات سے لوگ پریہ ہو جاتے ہیں ایک دم سے کچھ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس پر بات ہونے لگتی ہے لیکن اگر تلنا کی جائے نریندر موڈی جی اور راحل گاندی جی تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ایسے پوائنٹس ہوں گے جس کی وجہ سے راحل گاندی جی اتنے پرباوشالی جتنے لوگ پریہ نہیں ہیں جتنا کہ نریندر موڈی جی تو پلیز کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا دوستو اور وکاس دیویا کرتی سیز جو مجھے لگتا ہے کہ تمام جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو آئی ایس پی سی ایس کی تیاری کرتے ہیں ان سب کے چاہیتے ہیں اور بہت اچھے سے اپنی چیز کو اپنی بات کو ایکسپلین کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ مہی آپ کو بھاوناوں میں نہیں بہنا ہے کچھ بھی اگر آپ لکھ رہے ہیں کچھ بھی آپ سے سوال کیا جارہا ہے آپ کا کوئی انٹرویو ہے تو آپ کو بھاوناوں میں بہ کر آنسر نہیں دینا ہے کہ آپ نے بس یا تو اگدم خلاف بولنے لگے یا اگدم پکش میں بولنے لگے نہیں آپ کا آنسر بھی کچھ سنتولیت ہونا چاہیے تو بہت اچھے تھے یہ ساری چیزیں جو ہیں وکاس دیویا کرتی سر سمجھاتے ہیں تو آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے ہیں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھئے گا اور پھر ملوں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی اس پیارے م بول کا خیال رکھیں بہت بہت شکریہ جے ہند